یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب برے سخیر پر انگریزوں کا راش تھا پھر آزادی کی تحریک چلی اور ہندو مسلم اتحاد کی صدایں بلند ہونے لگی اسی دوران ہمارے پروس میں گھرانہ آباد ہوا ان کی بڑی بیٹی نور میری ہمجماعت ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بن گئے یہ چار بہن بھائی تھے دو بیٹے اور دو بیٹیاں اس کے والد قائد عظم کے ساتھ مسلم ہندو اتحاد کے زبردست ہامی تھے اچانک سوچ کی فیضہ بدلی دو قومی نظریہ اجاگر ہوا اور ہندو مسلمان علیدہ علیدہ ہو گئے پھر جنگ شروع ہو گئی اس وساط میں میری سہیلی کے اببو بھی شہید ہو گئے اور ان کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا یہ لوگ دربدر ہو گئے نور کا بڑا بھائی ایک روز ہمارے گھر آیا اس وقت گھر پر میں اکیلی تھی دروازہ کھولا تو سامنے ایک خبرو نوجوان کھڑا تھا چند سیکنڈ ہم مبود ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اس کا نام کامران تھا کہنے لگا آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے نور نے بتایا ہے کہ انکل کا بہت بڑا کاروبار ہے چاہتا ہوں کہ وہ میری کہیں نوکری لگوا دیں وہ صرف میٹرک پاس تھا اور میں ان دینوں میٹرک کی طالبہ تھی اچھے برے کی تمیز کر سکتی تھی اور شعور کی منازل میں قدم رکھ چکی تھی والد صاحب میری ہر بات مانتے تھے کیونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے میں نے کامران سے کہا امی ابو کہیں گئے ہوئے ہیں تم شام کو آ جانا اس نے میرے کہے کی تکمیل کی کامران کے جانے کے گھنٹے بعد والدین آگئے میں نے مختصران ان کے بارے میں بتا دیا شام کو وہ پھر آیا اب اس کے ہاتھ میں اصنات بھی تھی والد صاحب نے چند سوالات پوچھنے کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا اب وہ روز ہمارے گھر آتا کیونکہ بابا جان کا ملازم تھا دکان کا کام کرتا اور گھر کا سودا سلب بھی لا دیتا کچھ دن گزرے کے گھنٹی بجی اتفاقاں امی ابو آج بھی کہیں گئے ہوئے تھے میں نے درد کھولا تو کامران تھا جی کامران کیا بات ہے پڑے صاحب نے بلایا تھا اب وہ تو باہر گئے ہیں شاید تم نے آنے میں کچھ دیر کر دی وہ جانے کو پلٹا ٹھہرے وہ پنکھا اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو یہ ذرا بھاری ہے میرے کمرے کی چھت والا پنکھا نہیں چل رہا جب اس نے پیڈیسٹل فرن برامدے سے اٹھا کر کمرے میں رکھا اسے اندازہ ہو گیا میں گھر میں بلکل اکیلی ہوں پنکھا چھلانے کے بعد بولا بس بی بی جاؤں یا کچھ اور کام ہے ہاں کچھ کام تو ہے میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا میرے لبوں پر مسکراہت تھی وہ بھی مسکرا دیا کامران سمجھ چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اس نے بھی ساختہ پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی میں اس سوال کے لئے تیار نہ تھی تم ایسے کیسے کر سکتے ہو یہ مجھ پر چھوڑ دو صرف اپنی مرضی بتا دو ہاں کروں گی اگر تم میرے ابو کو راضی کر لو اس نے میری بات گراہ میں بان لی پان سال تک میرے والد کی دکان پر کام کیا امانداری سے دن رات محنت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے والد صاحب کو اس کی محنت سے بہت کاروباری فائدہ ہوا اور ان کے دل میں کامران کے لئے ایک خاص مقام اور جگہ بن گئے تب ایک روز نور اور اس کی ہمی ہیں والدین سے میرے رشتے کے لئے استعداق کی وہ ہمارے اچھے پڑوسی تھے جب سے ہمارے مکان کے پہلوں میں آ کر آباد ہوئے تھے انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا تاہم والدین کامران کو داماد بنانے سے ججک رہے تھے انہوں نے نور کی والدہ کو یہی جواب بیا کہ فیلحال ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے کیونکہ سبیحہ کے رشتے خاندان میں موجود ہیں اگر غیروں میں شادی کر دی تو قریبی رشتے دار ناراض ہو جائیں گے یہ ماں بیٹیاں مایوس ہو کر چلی گئی اگلے روز دونوں دوبارہ ہمارے گھر آئیں اور کامران کی ماں نے امی کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ کے انکار سے اسے بہت سطمہ ہوا ہے خدارہ میری درخواست پر دوبارہ غور کریں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے والی صاحب کامران کو پسند ہو کرتے تھے بس مالک اور ملازم والا فاصلہ تھا تاہم کامران ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا تھوڑے سے غور و خوص کے بعد ابو کو اس رشتے میں کوئی کباہت نظر نہ آئی سوچا لڑکا دیانت دار ہے اور میری اولادیں نرینہ بھی نہیں ہے بہتر اس کو گھر داماد بنا لوں میری بات شاید یہی میرے کمبے کو سنبھال لے انہوں نے رشتے کے لئے ہاں کہہ دی بہت خوش تھی اللہ نے میری دلی مراد پوری کر دی تھی اور کامران نے بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے جو محنت میری خاتب کی تھی اس کا سمر اسے مل رہا تھا چھے ماہ بعد شادی ہو گئے والی صاحب کا ایک مکان قریب ہی تھا جو خالی پڑا تھا انہوں نے وہ مجھے لکھ دیا تاہم میں فی الحال اپنی والدہ کی ہمراہ رہی تھی سسرال میں تو ہفتے میں دو تین دن ہی رہتی تھی زیادہ تر امی ابو کے گھر قیام تھا شریف لوگ تھے کچھ نہ کہتے تھے وقت تیزی سے گرزرتا گیا میری والد وفات پا گئے اب تمام کاروبار کامران سنبھالتے تھے امی اور میری بہن کو خاطر خواہ رقم دیتے اور امی کا بہت خیال لگتے تھے میری شادی کو دس برس بیٹھ گئے اور سکون زندگی چی رہی تھی دو بچے بھی ہو گئے رفتہ رفتہ میرے سسرال والوں کی زندگی بھی خوشحالی کی منازل تیہ کر دی گئے وہ بہت امیر ہو گئے ان کی امارت میں جہاں میرے خوان کی مدد شامل تھی وہاں ان کی اپنی محنت بھی شامل تھی کامران کے بھائی اور بھتیجوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور بہنوں نے بھی مشکت کے دن خوب صبر سے گزارے تھے اب خوشحالی کا دور آ چکا تھا کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ دولت حاصل ہو جائے تو مزاج کا بدلنا بھی لازمی ہے دولت آدمی کو بدل دیتی ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے اسی حد تک یہ سچ بھی ہے اللہ تعالی مفلس کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور خوشحالی میں اکثر انسان اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے ایسا ہی کچھ معاملہ کامران اور ان کے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ ہوا دولت نے ان کو مغرور بنا دیا اب وہ غریبوں کی داد رسی کرنے کے بجائے ان کو جھڑکنے لگے یہ بات کامران کی امی اور میری والدہ کو پسند نہ آتی وہ ان کو سمجھاتی تھی کہ دیکھو دولت تو آنی جانی شہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی کوشحال ہو کر بھی اللہ تعالی کو نہ بھولے اور اس کی مخلوق کا خیال رکھے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دولت پا کر آپے میں رہے زیادہ تر انسان جو بہت خوشحال ہو جاتے ہیں ان کو غریبوں کا احساس نہیں رہتا ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑا ہسپتال تھا جہاں اکثر غریب مریض آیا کرتے تھے والد صاحب ان میں سے ضرورت مندوں کی وقتن ففقتن مدد کر دیا کرتے تھے خاص طور پر اگر ان کو دعویٰ لینے میں غربت آ رہی آتی تو وہ دوائیاں لے دیتے وہ دعائیں دیتے تھے والد صاحب کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا کچھ عرصہ امی اور کامران نے ابو کی اس روایت کو قائم رکھا لیکن جو جو وقت گزرتا گیا کامران کچھ غفلت کرنے لگے اور ان کے بھائی بھی ضرورت مند مریضوں کو گدہ گر جان کر حکارت سے جھڑک دیا کرتے تھے تب امی اور ہماری ساس ان کو ٹوک دی کہ اگر امداد نہیں کرتے تو ترشلہ جے میں بھی ان سے بات نہ کیا کرو بلکہ نرمی سے منع کر دیا کرو ان کا کہنا تھا کہ یہ آدھی مانگنے والے ہوتے ہیں نرمی سے کب مانتے ہیں اور جان سے چمٹ جاتے ہیں ایک دن ایک عورت نے دکان پر جا کر کامران اور اس کے بھائی سے کہا کہ میرا بیٹا اسپیتال میں داخل ہے اور وہ کینسر کا مریض ہے خدا کے لئے مجھے دس ہزار کی رقم دے دیں تاکہ اس کا آپریشن کرا سکوں میرے دیور نے اس کو غصے سے کہا تفاہ ہو جاؤ تم روز مانگنے آ جاتی ہو خبر نہیں تمہارا بیٹا بیمار ہے بھی کہ نہیں کہ بہانے سے رقم لے جاتی ہو ان کی جگہ میرے والد ہوتے تو اس عورت کے ہمرا خود اسپیتال چلے جاتے اور پوری تحقیق کرتے اگر واقعی یہ سخت ضرورت مند ہوتی تو کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرتے یہ ان کا وطیرہ اور مدد کرنے کا طریقہ تھا کہ مستحق کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے تب ہی اللہ تعالی نے کاروبار میں اس قدر برکر ڈال دی تھی بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ اور مزاج ہوتا ہے جب اس عورت کو ڈانٹ کر دونوں بھائیوں نے دکان سے بھاگا دیا تو وہ آنسو گرا تھی مایوس لوٹ گئی گھر آ کر کامرہ نے امی سے کہا کہ ایک عورت تو بس اسپیتال سے روز ہی آ جاتی تھی بیٹے کے لئے دوا کے پیسے مانگنے لگتی تھی آج میں نے اور زشان نے اس کو ڈانٹ کر بھاگا دیا ہے اب نہیں آئے گی امی نے کہا بیٹا بڑکنے سے پہلے اسپیتال جا کر اس کے بیٹے کی حالت دیکھ لیتے اللہ نے بہت دیا ہے ایسے ضرورت مند کو جھڑک کر اس کی دل آزاری کرنا خیق نہیں ہوتا اما جی آپ بھی بس اگلے وقتوں کی ہیں آپ کو کیا خبر کیسے کیسے ڈھگ یہاں گداغر بن کر پھرتے ہیں میں گداغری کی حمایت نہیں کر رہی مگر معاملے کو اگر دیکھ لیا جائے تو کسی واقعی مستحق کی مدد بھی تو ہو جاتی ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد منظور ہوگی تو ضرور کہیں اور سے بھی ہو جائے گی کامران نے غرور سے کہا ایک ہم ہی رہ گئے ہیں سارے جہاں کے دکھ سمیٹنے والے اس پر ماں چھپ ہو گئی اس واقعی کے ایک ماہ بعد ایک روز کامران نے اپنے گال کے اندر کچھ سوزش محسوس کی پہلے تو پروانہ کی پھر جب یہ محسوس کیا کہ دانہ ساہے اور درد کرتا ہے دو ڈاکٹر کو دکھایا اس نے بائیوپسی کرانے کو کہہ دیا ریپورٹ آئے تو پتا چلا کہ کینسر کا دانہ ہے بہت گھبرائے اور سارا گھری پریشان ہو گیا کہ ناغہانی مسیوت کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے جب پہلے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھائیے آخر گال کے اندر کیوں درد ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ بھائی ذرا سا دانہ ہی تو ہے کوئی ایٹم بم تو نہیں ہے خود با خود ٹھیک ہو جائے گا اور اب تو واقعی ایٹم بم ہی بن گیا تھا ذرا سا دانہ یہ بھی اسپتال کے چکڑ لگا رہے تھے کہ ان کی امی جان کو شگر کی وجہ سے پیر میں تکلیف ہو گئی زخم بن گیا اور علاج سے ٹھیک نہ ہوا تو پیر سے محروم ہونا پڑا اب روزانہ ان کو خون کی ایک بوتل لگتی تھی جو کہ ان کے چاروں بچے ایک ایک دن کر کے دیا کرتے تھے ہمیں بھی ان کے پاس اسپتال میں ہوتی تھی آخر کار وہ بیچاری اسی بیماری سے وفات پا گئیں ان کی وفات کے بعد زیشان بھائی کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا جو بہت کمزور پیدا ہوئی اور بیمار رہنے لگی تین ماہ تک مسلسل علاج کراتے رہے ایک روز زیادہ طبیت خراب ہو گئی تو جینا اسپتال لے گئے پتا چلا بچی کے دل میں سراخ ہے اور دو والوی سے ہی کام نہیں کر رہے زیشان بھائی اکثر اسے چیک اپ کے لیے لے جاتے اور اس کا علاج چل رہا تھا بچی بیچاری نہ کھاتی پیتی اور اکثر الٹیاں کرتی رہتی جس کی وجہ سے گھرانہ پریشان رہنے لگا زیشان بھائی کاروبار چھوڑ کر چھوٹی بچی کے آپریشن کی تیاریوں میں لگ گئے خاصہ مہنگا آپریشن تھا ادھر کامران کے گال کے اندر کا دانہ باہر نکل آیا اور ایک روز خود بخود پھٹ گیا شدی تکلیف میں تھے کاروبار کو نہیں جاتے تھے تمام وقت درد کی وجہ سے اسپتال کبھی گھر پر لیٹے رہتے جب کمانے والے بیمار ہو جائے تو کاروبار کا کیا حل ہوگا اب کاروبار کھولی طور پر نکلوں کے رحم و کرم پر تھا ادھر میری ایک نند کا سسرال میں جھگڑا ہوا تو اس کو انہوں نے طلاق دے کر گھر بھیجوا دیا یہ صدمہ الگ تھا ادھر بچی بیچاری جس کے دل میں سراغ تھا وہ اپریشن کے بعد اور زیادہ تکلیف میں آگئے بلاخر اللہ کو پیاری ہو گئی بھائی زیشان کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی بے حد افسردہ و نڈھال تھے کامیاب نہ ہو سکا بہت روپیہ خرچ ہوا پیسہ پانی کی طرح بھا دیا لیکن لاحاصل مرز بڑھتا گیا جونجو دعویٰ کی اب ان کو شوائے لگتی تھی گال اور موں میں ایسے گہرے زخم بن گئے تھے کہ کھانا پینا مطروق بڑی مشکل سے اس ٹرو ہونٹ کے ایک کونے سے ڈال کر دودھ اور پانی ڈالتے تھے میں دن رات روتی تھی اور مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی واقعی کینسر ایسا موزی مرز ہے کہ اس کی تکلیف نہ تو مریض برداشت کر سکتا ہے اور نہ اس کے رشتدار اس کی تکلیف کو دیکھ کر سہ سکتے ہیں کامران بات نہ کر سکتے تھے جو الفاظ مو سے عدا ہوتے میں ہی بڑی دکت سے سمجھ پاتی تھی کوئی اور سمجھ بھی نہ سکتا تھا اب وہ ہاتھ جوڑ کر شوائیں لگوانے اور دوائیں لینے سے منع کرتے تھے ہماری ایک بڑی کوٹھی جو ان دنوں زیر تامیر تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی وقت کے ساتھ ساتھ زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ان سے کروٹ پر اور نہ سیدھا لیٹا جاتا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا گھر لے آئے پیٹ اور کلہوں پر نیل اور زخم پڑھنے لگے ایک روز اتنی تکلیف تھی کہ زیشان ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے انہوں نے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی تلاوت سے یہ سیدھے ہو کر لیٹ گئے مگر بار بار کہتے تھے چہرے اور مو پر پانی ڈالو ہاتھ پیروں پر تھنڈا پانی ڈالو شاید جسم میں گرمی بھر گئی تھی کلام پاک کی تلاوت سے کچھ دن میں ہی سکون مل گیا اور پھر روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی مگر ہم کو تنہا اور افسردہ کر گئے بچوں کو اب اپنے چچا زیشان کے رحم و کرم پر جینا تھا کاروبار کا حال بگڑ گیا تھا اسے رفتہ رفتہ پھر سے سنبھالنا تھا بھائی زیشان کافی عرصہ اپسٹ رہنے کے بعد کہیں جا کر سنبھل پائے اور آہستہ آہستہ پھر سے کاروبار کو جمع لیا اب ماشاءاللہ دوبارہ سے اچھے دن آ چکے ہیں لیکن اب ان کا وہی وطیرہ ہو گیا جو میرے اببو کا تھا وہ کاروبار کی آمدنی کا دو فیصد حصہ علیدہ کرتے جاتے ہیں ہوتا ہے اس کی اس مختص رقم سے مدد ضرور کرتے ہیں دوائیں لے کر دیتے ہیں کوئی کینسر کا ایسا مریض جو بہت مفلس گھرانے کا ہوتا ہے اس کے علاج میں خاص توجہ دیتے ہیں خدا ان کی اس نیکی سے خوش ہے اور دو خوبصورت صحت مند بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازہ ہے گھر میں ایک بار پھر سکون اور خوشحالی نے قدم رکھ دیا ہے